مینی بجٹ اور سبسیڈیز میں یوٹن لے ڈوبا برطانوی وزیراعظم نے استیفہ پیش کر دیا ہے لیسٹرس برطانوی تاریخ کی کم ترین مدت تک وزیراعظم رہی ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو رشی سونک صاحب ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں اور ایک انڈین اوریجن کا بتاہ آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویسٹرلی اتنا سب سے کم جو ٹائم کی جو برٹش پی ایم ہے وہ یہ رہی ہیں لیکن وہ کہنا ہے ایک ہفتے میں نیا سربراہ مقرر ہو جائے گا اور ایک ہفتے میں اگلا وزیراعظم ہو جائے گا وہ بھی بولا سیدھے ٹکر دی انڈیا کو اور ٹکر دینے کے بعد انڈیا کے طرح سے سٹرونگ ریاکشن گیا جس کے بعد انہیں استیفہ دینا پڑا بہت بڑی بکٹری جیسے بول سکتے ہیں آپ موڈی سرکار کی یا موڈی سرکار کی فالن پولیسی کی یا جیشنکر صاحب کی تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن ہے ریسی سونک پر اور یوکے میں جو ایک پولیٹیکل کرائیسس چل رہا ہے اس کو لے کر تو ریسی سونک کو لے کر پاکستان ایک الگ نجری سے دیکھتا ہے حالانکہ میں اس پر ایک ویڈیو ڈال چکا ہوں جس میں پہلے ہی بول چکا ہوں کہ ریسی سونک کے آنے سے بھارت کو کوئی اتنا زیادہ ایڈوانٹیج ملنے والا نہیں ہے کیونکہ ریسی سونک آئیں گے تو وہ یوکے کے لیے آئیں گے بھلے ہی وہ انڈیا اوریجن کے ہیں بھارتی مون کے ہیں اس سے زیادہ کوئی بھارت کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے میں ویڈیو کے لاشٹ میں بتاؤں گا کیوں نہیں ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر نیڈل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا وہ تو وزیراعظم صاحبہ جو ہیں مس لیس جو ہیں وہ ریزائن کر گئی کیا اس میں کوئی انڈیا فیکٹر بھی موجود ہے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ریشی سونک صاحب ہیں وہ دوبارہ آ رہے ہیں اور ایک انڈیا اوریجن کا بتانا آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو کیتنا سب سے کم جو ٹائم کی جو برٹش پی ایم ہے وہ یہ رہی ہیں لیس صاحبہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں انڈیا فیکٹر کیا ہے اور کیا ریشی سونک واپس آ سکتا ہے how do you see this دیکھیں چھوہ صاحب شوہ بے بلانے کے لئے دھنیواد اور سب سے پہلے میں بتاؤں دیکھیں ہم سوریرن گورنمنٹس کے ورکنگ میں ان کے کام کاش میں انٹرفیئر نہیں کرتے that is enough of our business وہ جو ہو رہا ان کے کرم ہے ان کا لینا ہے ان کا دینا ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہاں ہمارے ایک دو مسئلے تھے جو وہاں آٹک گئے تھے یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ تیتالیز دن چلی ہے سرکار پی ایم پاپ کی بات تیتالیز دن جا رہا ہے اب دیکھیں چار مہینے میں تین پرائم میسٹر چار فائنس میسٹر اور دو ہوم میسٹر یہ وہاں کا بھی ہسٹری رہی یہ ایسا رہی جو آپ نے دیکھا نا کئی بار کہتے ہیں ہمارے کرکٹ میں کہ پوری کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی دو اپروں میں وہ والی حساب ہوا اب رشی سوناک آتے ہیں نہیں آپ اس پر بعد میں آتے ہیں چیما صاحب یوکے کی حالت ہے کھراب اکلامی کی یوکے آلیڈی ریسیشن میں ایس ای پی کہہ چکا یہ میں آپ کو شروع سے پریڈٹ کر رہا تھا یورپ ریسیشن میں جائے گا سب سے پہلے یوکے جائے گا یہاں نے ایک بار مجھے پوچھا تھا کہ بوری جونسن کہہ رہے ہیں کہ we are disappointed in india آج میں ان سے پوچھتا ہوں اپنا اپوائنٹ پہلے کروالا پھر ڈساپوائٹ ہونا اپنی حالت دیکھ لو پہلے کہ india تو بہت سے ہی جا رہا ہے اوزن میں میں نے آپ سے گھا تھا چیما صاحب we are not selling مساج اپوائنٹ if you are they're happy or they're disappointed we don't care we look for our interest یہ فورنس ایکٹری رہی انہی کو دکٹر جیشن کرنے ایک بار آدھے وہ سنایا تھا کہ جتنا تیل آپ وہ آفٹرنون میں لیتے ہو ریشہ سے اتنا تو ہم ایک مہنے میں نہیں لیتے یہ سیم بہنجی ہے لسٹر سے تو اب کیا ہوا کی یہاں پہ یہ ہو گیا اب ریشی سنا کا نام تو آئے گا کیونکہ یہ کہیں کہ ایک ریشیل بائیس وہاں پہ ہے یہ ہمیں ماننا پڑے گا ایک ریشیل بائیس وہاں پہ ہے نہیں تو یہ کہنا کہ بھائے کسی کے لیے بھی ووٹ کرو ریشی سنا کے لیے مت کرو what is the logic for that there is no logic for that because آپ کو پتا تھا سب سے strong contender ریشی سنا کی ہے تو آپ نے اس کو ground کرنے کے لیے آپ نے اسے تنبال دیا یہ بھی all record تو چیوہ صاحب یہ اب آپ بولے کہ ہم نے سرکار گرا دی نہیں گرا دیا ہاں سرکار گرنے کے آس پاس ہم کارن ظہور ہیں پر ہم نے گرا ہی کچھ نہیں ہم نے کسی کو کچھ نہیں بولا کچھ نہیں کرتے we don't interfere in working of sovereign governments if we become the reason that is their internal politics their debacle what can you say on that FTA was a fiasco which they did and they could not afford that I always believe they cannot afford that so now whatever the implications are there their karma their implication what can I say آپ کیا ہوگا جس وقت Liz Truss compete کر رہی تھی اسی وقت ان کے ساتھ ایک اور candidate ریشی سناک ان کے ساتھ چلتے بھی بہت آگے تک آئے تھے لیکن اس کے بعد وہ پیچھے رہ گئے اور Liz Truss کامیاب ہو گئی اچھا پاکستانی نجاد ساجد خان بھی موجود تھے اس لسٹ میں لیکن وہ تو کیا اب Liz Truss کے جانے کے بعد ریشی سناک کے لیے جگہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے کیا ہندو candidate ریشی سناک بھارتی نجاد ریشی سناک اب یہ جگہ لیں گے اب اس بارے میں دیکھیں یہ کہا تو نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھی یہ بات کی گئی تھی کہ کچھ ایسے وہاں پر لوگ موجود ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کر رہے ہیں ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ جو ابھی بھی کہی جاری ہے کہ جو رائٹ فنگرز ہیں وہ ایسا نہیں چاہتے یا وہ اس میں ہرڈلز کر رہے ہیں اچھا تو کیا ابھی بھی ایسا ہوگا جو Liz Truss ہیں وہ تو خود بھی اپنے آپ کو لیفٹ ونگر کہا کرتی تھی کہ وہ لیفٹسٹ ہیں ان کے نظریات کے والے سے وہ یہ کہا کرتی تھی بلکہ انہوں نے جب ایک کانفرنس سٹینڈ کی تھی تو اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب بادشاہت کی کوئی جگہ نہیں رہی اور ہمارے اوپر جاؤ کسی کو اس طرح سے یعنی اس طرح کے نظریات ان کے تھے لیکن اب اگر لیبر پارٹی آتی ہے یا کنزرویٹیوز کیا فیصلہ ہوگا تو اس میں ایک اور بات یہ کہی جاری ہے کہ وہاں پہ نیو الیکشنز کی بات پی ہو رہی ہے کہ نیو الیکشنز اناؤنس کیے جائیں گے اور جناب یوکے میں جو ہیں وہ الیکشن ہوں گے اور اس کے بعد نیا پرائی منسٹر آئے گا یعنی کہ گرے منتری جنہوں نے بولا تھا کہ بھارتی آ جاتے ہیں اور رک جاتے ہیں یہاں پر اور رک کر کے ہمارے پریشان کرتے ہیں حالان کہ وہ خود بھی بھارتی مور کیے لیکن انہوں نے جو بھی بولا سیدھے ٹک کر دی انڈیا کو اور ٹک کر دینے کے بعد انڈیا کے طرح سے سٹرونگ ریاکشن کیا جس کے بعد انہیں استیفہ دینا پڑا بہت بڑی بکٹری جسے بول سکتے آپ موڈی سرکار کی یا موڈی سرکار کی فالن پولیسی کی یا جیشنکر ساپ کی یہ میڈم جو ہیں یہ میڈم جو گئی یہ میڈم انڈیا کے پریشر میں گئی کیا ہمارے اوپر دو سو سال راج کرنے والا وہ دیش کیا اتنے پریشر میں آ گیا کہ آپ انڈیا کے انڈیا کو خوش کرنے کے لئے اپنے منسٹرز کو سیکھ کرنے لگا یہ موڈی گورنمنٹ کی وکٹریہ ہے رویٹ بھائی دیکھئے ہوا کیا اب یہ جو مسئلہ شروع ہوتے کچھ دن پہلے کی بات شروع ہوتی ایک نیوزک سپیس پہ ڈیویٹ تھا میں تھا اور اس میں بات ہوئی کہ بھائی ایسا جو یہ سلا بری مین ان کا نام تھا ان کے نام سے جی ایک سٹیٹمنٹ آئی یہ وہاں کی گری منتری ہیں انہوں نے کہا تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خط میں آپ دیکھ رہے تھے کس طریقے سے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن تھا ریسی سنک کو لے کر اور آنے والے سبے میں وہ ایسا کچھ سوچ رہے ہیں کہ اگر وہاں پہ جو سب سے سٹرونگسٹ کینڈیڈیٹ ہے یوکے کے پرائیم منسٹر پت کے لیے وہ ہے ریسی سنک تو میرے حساب سے تو ہو سکتا ہے وہ بن جائے بٹ اس کو لے کر پاکستان میں ایک الگ طریقے کا نجدیہ رہتا ہے کہ یار یوکے کا پرائیم منسٹر بن گیا ریسی سنک تو پھر تو بھارت کو بڑا فائدہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا آپ کو پتا ہوگا دوستوں کی بھارت کا اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر جا کر کسی بڑی پوسٹ میں جائے گا تو وہ اس پوسٹ کیلئے کام کرے گا ہاں یہ بات جلور ہے کہ بھارت کو لے کر اس کے دل میں ایک خاصا اچھا لگا ہوگا لیکن اس کی فرس پرائیورٹی اس کی فرس ریسپونسیویلٹی یہ رہے گی کہ وہ وہاں کے لیے جس پوسٹ کیلئے بنا ہے وہاں پر اپنا ہینڈیٹ پرسنٹ دے اپنا کردب بھی پورا کرے تو ریسی سونک کو وہی کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ بھارتی ہیں تو بھارتی کے لیے وہ بول دیں کہ آجابہ یہ پورے انڈیان کو ویزا دے دیں ہم ایسا یہ ایسا کچھ ہونے والا ہے نہیں ایک نومک کے لیے جو پیچھے گیا اس کو اٹھانا ڈیبلپ کرنا اور آنگے بڑھانا یہی کام رہے گا تو میرے صاحب سے تو ریسی سونک بھارت کے لیے اتنے فائدے مند نہیں یہاں بس یہ ہے کہ انڈیان مند گئے یہی ہوگا آپ کو کیا کہنا اس ٹاپک کے پاس پلیز کومنٹ وڈ میرے دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر